بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لائے ہیں ڈیفرنس بیٹوین بیس نیوکلو فائل اور لیگنڈ تو بیس بیٹوین ڈیفرنس بیٹوین بیس نیوکلو فائل اور لیگنڈ اگر آپ کے پاس ایک سپیشیز ہے الیکٹران ڈونر سپیشیز ہے اس پہ آپ کے پاس ہے الیکٹران موجود ہے سپوز اس کے ساتھ لون پیر الیکٹران موجود ہے اور یہ اس لون پیر الیکٹران کو یہ ہائیڈروجن کو دے رہا ہے ہائیڈروجن آئین کو لون پیر الیکٹران دے رہا ہے اور ہائیڈروجن کو پک کرتا ہے تو دیکھیں یہ اگر الیکٹران پیر ہائیڈروجن کو آئین کو دے رہا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو بیس کہتے ہیں یہ آپ کے پاس بیس یہ آپ کے پاس یہ والا یہ سپیشز یہ بیس کہلاتا ہے اس صورت میں آپ کے پاس یہ بیس ہے اگر یہ الیکٹران سپیشز کو یہ الیکٹران سپیشز کو اگر یہ کاربن پازیٹیو کو کاربو کیٹائن کو یا ادر الیمنٹس کو اس کو دے رہا ہو الیکٹران پیر تو اس صورت میں یہ آپ کے پاس نیوکلو فائل ہے یہ نیوکلو فائل ہے اگر یہ آپ کے پاس لون پیر الیکٹران موجود ہو اور یہ ٹرانزیشن الیمنٹ کو دے رہا ہو اگر ٹرانزیشن الیمنٹ ٹرانزیشن الیمنٹ ٹرانزیشن الیمنٹ میں آپ کے پاس ہے سپوس کوبالٹ یہ ٹرانزیشن الیمنٹ ہے تو اگر کو آرڈینیٹ کمپلیکس میں کو آرڈینیٹ کو آرڈینیٹ کمپلیکس میں کو آرڈینیٹ کمپلیکس ان آرگینک کیمسٹری میں تو اگر یہ کو آرڈینیٹ کمپلیکس ٹرانزیشن الیمنٹ کو پیر آف الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے تو اس صورت میں اس سپیشز کو لیگنڈ کہا جاتا ہے سپیشز ایک ہے لیکن آپ دیکھیں اگر ہائیڈروجن کو پیر آپ الیکٹران دیتا ہے تو اس صورت میں اس کو بیس کہا جاتا ہے اگر کاربن یا اس سے کے علاوہ کسی دوسرے سپیشز کو الیکٹران پیر دیتا ہے تو یہ نیوکلیو نیوکلیو فائل ہے یہ نیوکلو فائل ہے اگر ٹرانزیشن الیمنٹس کو دے رہا آپ کوارڈینیٹ کمپلکس میں تو اس کو ہم لیگنڈ کہتے ہیں دیکھیں لیگنڈ آپ کے پاس یہ کوبارڈ ہے یہاں آپ کے پاس NH3 ہے یہاں لون پیر الیکٹران اس کو دے رہا ہے یہاں پر ایمٹی آر بیٹال ہے کوبارڈ میں تو جب کوبارڈ میں ایمٹی آر بیٹال ہو تو یہ الیکٹرو فائل کنسیڈر کیا جاتا ہے دیکھیں جبکہ امونیا 3 یہ یہاں چونکہ ٹرانزیشن الیمنٹ جو ہے اس کو الیکٹران پیر ڈونیٹ کر رہا ہے ٹرانزیشن الیمنٹ کو الیکٹران پیر ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو جو یہ سپیشیز ہے جو کہ ٹرانزیشن الیمنٹ ٹرانزیشن الیمنٹ جو کہ سنٹر میں موجود ہوتا ہے کوارڈینیٹ کمپلکس کے تو اس صورت میں ہم اس سپیشیز کو لیگنڈ کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں اکثر سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ویک بیس یا گوڈ بیس اور ویک بیس میں کیا فرق ہے اور گوڈ نیوکلو فائل اور ویک نیوکلو فائل میں کیا فرق ہے تو اس کو ہم ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے نیوکلو فائلسٹی نیوکلو یہ دیکھیں نیوکلیو فائلسٹی نیوکلو فائلسٹی نیوکلو فائلسٹی سے مراد یہ ہے کہ گوڈ گوڈ نیوکلو فائل گوڈ نیوکلو فائل کون سا ہے اور ویک نیوکلو فائل نیوکلو فائل کون سا ہے جبکہ ہمارے پاس بیسیسٹی 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 یہ جو بیسیسٹی ہے اس سے مراد بھی آپ کے پاس ہے کہ گوڈ گوڈ بیس کون سا ہے اور اس میں ویک بیس کون سا ہے تو اب دیکھیں ہم آپ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ یہ جو ہے جو نیوکلو فائل سا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کیمیکل کائنیٹک سے ہے کیمیکل کائنیٹک سے کائنیٹک سے ہے کیمیکل کائنیٹک سے ہے جبکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دائینامک دائینامک ایکویلیبریم کے ساتھ ہے ایکویلیبریم یعنی یہاں پر اس کے تعلق کیسی سے ہے اس سے ہے تو اس دونوں کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پیلے اگر ہم رو میں جائیں رو رو سے مراد ہے رو رو سے مراد ہے پیریڈ میں جائے پیریڈ میں اگر ہم پیریڈ میں جائیں تو آپ کے پاس یہ CH3 نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس NH2 نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس ہے OH نیگٹیو اس کے بعد آپ کے پاس ہے فلورین نیگٹیو یہ والے سپیشیز ہے تو اگر آپ سے پوچھ لے کہ اس والے سپیشیز میں سب سے گوٹ نیو کلو فائل کون سا ہے یا آپ کے ساتھ یہ پوچھ لے کہ گوٹ بیس کون سا ہے تو دیکھ پیریڈ میں یاد رکھ پیریڈ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ ڈیپینڈ آن الیکٹرو نیگٹیویٹی الیکٹرو نیگٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں پیریڈ میں جاؤگے تو آپ کے پاس نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی is انورسلی پروپورشنل ٹو الیکٹرو نیگٹیویٹی اور آپ کے پاس بیسیسٹی بیسیسٹی وہ بھی انورسلی پروپورشنل ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اس ڈائریکشن میں آئیں اس ڈائریکشن میں یا پھر اس ڈائریکشن میں جائیں تو ہمارے پاس کاربن کی الیکٹرو نیگٹیویٹی وہ کم ہوتی ہے اور فلورین کی الیکٹرو نیگٹیویٹی وہ زیادہ ہوتی ہے تو پیریڈ میں اس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی آپ کے پاس بہت کم ہے تو یہ ایزیلی ڈونیٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ بات پیریڈ تک محدود ہے یہ پیریڈ میں ہے پیریڈ پیریڈ میں تعلق جو ہے وہ الیکٹرو نیگٹیویٹی سے ہے تو آپ کے پاس اگر آپ اس ڈاریکشن میں آئے تو یاد رکھیں یہاں نیوکلو فیلیسٹی دیکھیں نیوکلیو فیلیسٹی فیلیسٹی یہ نیوکلو فیلیسٹی انکریز ہوتی ہے یعنی یہ گوڈ نیوکلو فائل ہے پھر یہ والا اور پھر یہ والا اب اسی طرح سے اگر آپ اگر آپ بیس کی طرف آئے تو آپ کے پاس جو بیس ہے دیکھیں یہ بیسیسٹی یہ دیکھیں بیسیسٹی تو بیس جو ہے بیس بھی اسی ڈاریکشن میں اسی ڈاریکشن میں بیس کی بیسیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس پیریڈ میں یہ CH3 نیگیٹ ہے گوڈ یہ گوڈ نیو کلو فائل بھی ہے یہ گوڈ 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 نیو کلو فائل بھی ہے گوڈ نیو کلو فائل بھی ہے اور یہ گوڈ 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 بیس بھی ہے یہ گوڈ بیس بھی ہے جب کہ یہاں پر یہ والا یہ آپ کے پاس ویک ویک نیو کلو فائل ہے ویک نیو کلو فائل ہے اور آپ کے پاس یہ ویک بیس بھی ہے یہ ویک بیس بھی ہے لیکن اگر ہم اوپر سے نیچے آئے تو یہ یاد رکھئے جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو سچویشن کچھ الگ ہوتے ہیں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہے فلورین کلورین برومین آئیوڈین یہ نیو کلو فائل ہے تو دیکھیں اس پہ سالونٹ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں سالونٹ ایفیکٹ سالونٹ ایفیکٹ جو ہے وہ نیو کلو فیلیسٹی اور بیسی سٹی پہ ہوتا ہے تو سالونٹ کا ایفیکٹ تو دیکھیں نیو کلو نیو کلیو فیلیسٹی فیلیسٹی نیو کلو فیلیسٹی اوپر سے نیچے جاتے ہے اور آپ کے پاس سالونٹ آپ کے پاس سالونٹ سالونٹ پولر پولر پروٹک ہو پروٹک اگر سالونٹ پولر پروٹک ہو تو یاد رکھیں اوپر سے نیچے جاؤگے یعنی فلورین آئین کلورین آئین برومین آئین آئیوڈین آئین تو اس صورت میں آپ کے پاس جو گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے تو جو گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا وہ آپ کے پاس یہ والا گوڈ نیوکلو فائل ہوگا گوڈ نیوکلو اب دیکھیں میں ابھی آپ کو اکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں اور کس طرح سے اب اگر آپ بیسیسٹی کی طرف جانا چاہتے ہو اگر آپ بیسیسٹی کی طرف جانا چاہتے ہو اوپر سے نیچے گروپ میں آتے ہو تو آپ کے پاس یہ فلورین یہ آپ کے پاس یہ کلورین یہ آپ کے پاس ویک ویک بیس ہوگا جب یہ آپ کے پاس سٹرانگ یا گود سٹرانگ بیس ہوتا ہے لیکن جب آپ کے پاس سالوین جو ہوتا ہے سالوین جو ہوتا ہے اگر وہ پروٹک پولر پولر پروٹک ہو پروٹک ہو اب پولر پروٹک سالوین کون سا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ پولر پروٹیک سالونٹ کون سا ہوتا ہے پولر پروٹیک سالونٹ وہ پولر سالونٹ کہ جس میں ہائیڈروجن بانڈ بھی بن جائے فار اگزامپل آپ کے پاس واتر ہے آپ کے پاس ایتین اول ہے آپ کے پاس میتین اول ہے یہ پولر پروٹیک سالونٹ ہے ہوگا کیا دیکھیں اگر آپ کے پاس فلورین آئین ہے تو اس پہ نیگٹیو چارچ اب دیکھیں ہوگا کیا کہ یہاں پر یہ وارٹر مالیکیول اس کے سراؤن کر جاتے ہیں اس طرح سے یہ وارٹر مالیکیول سراؤن کر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سراؤن کر جاتے ہیں یہاں یہ سراؤن کر جاتے ہیں غور سے آپ سن لے غور سے سن لے یہ سراؤن کر جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے سراؤن کر جاتے ہیں یہ پارشل یہ پارشل پازیٹیو ہے ہودہ کیا ہے کہ یہ اس کو سراؤن کرتے ہیں اور یہاں انٹریکشن پروڈیوس ہوتی ہے یہاں انٹریکشن پروڈیوس ہوتی ہے اور اس انٹریکشن کو کہتے ہیں آئین یہ آئین ڈائیپول فورس آئین ڈائیپول فورس یہ پروڈیوس ہوتا ہے جب آئین ڈائیپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ سٹرانگ فورس ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن بانڈ سے بھی سٹرانگ فورس ہوتا ہے آئین ڈائیپول فورس یہ کمپلیٹ آئین بنتا ہے اور آئین ڈائیپول فورس تو آئین کس کا ہے یہ سالیوٹ کا اور ڈائیپول سالوینڈ کا ہے تو آئین ڈائیپول فورس اب جب آئین ڈائیپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ سٹرانگ فورس ہوتا ہے اس کا اس کا ہیٹ آف ہائیڈریشن دیکھیں ہیٹ آف ہائیڈریشن ہیٹ آف ہائیڈریشن سے مراد کیا ہے یہ زیادہ ہوگا زیادہ آئین ڈائپول فورس بھی زیادہ تو دیکھیں اگر یہ اس کو کھینج تھا ہے ہائیڈروجن آئین کو یہ کھینج تھا ہے تو اس سے ہیٹ زیادہ نکلے گا اس کو ہیٹ آف ہائیڈریشن کہتے ہیں آئن ڈیزال ایک سلوشن جو ہیٹ ہوتا ہے ہیٹ آف ہائیڈریشن کہتے ہیں تو جب ہیٹ آف ہائیڈریشن ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس سٹیبل ہوتا ہے یہ سٹیبل آئن بن جاتا ہے یہ سٹیبل ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں موشن یہ موشن لس ہوتا ہے موشن لس ہوتا ہے یعنی اس میں کائنیشن ریٹ ریٹ یا سپیڈ ریٹ یا سپیڈ آف ری ایکشن یہ ری ایکشن یہ لو ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے کہہ کے دیا کہ نیوکلو فیلسٹی ڈیپینڈ آن کیمیکل کائنیٹکس تو یہ یاد رکھیں اگر اس کی آپ کے پاس ہے سالونٹ پولر پروٹک ہے تو اس کی نیوکلو فیلسٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اب دیکھیں اگر ہمارے پاس آئیوڈین ہے آئیوڈین نیگٹیو اور اس کے اردگیرد وارٹر پولر پروٹک سالونٹ سراؤنڈ کر جائے دیکھیں یہاں پر سراؤنڈ کر جاتے ہیں پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو یہاں پر پارشل پازیٹیو یہ پارشل پازیٹیو یہ دیکھیں یہ پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو یہ جب سراؤنڈ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آئین ڈائپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے اور جب آئین ڈائپول فورس پروڈیوس ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ ہوتا ہے ویک اور یہ آئین جو ہے نسبتاً یہ اس کی کینیشن یا کینیٹک یا ریٹ ریٹ آف ریاکشن یا سپیڈ آف ریاکشن یا سپیڈ آف ریاکشن وہ فاسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلو فیلیسٹی اوپر سے نیچے آتے ہیں تو یہ گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس فلورین جو ہے یہ آپ کے پاس ویک نیوکلو فائل ہوتا ہے ان دا پریزنس آف دیکھیں ان دا پریزنس آف پولر پروٹک سالونڈ جب سالونڈ پولر پروٹک ہوتا ہے لیکن بیسیسٹی میں اگر سالونڈ پولر پروٹک ہوتا ہے تو آئیوڈین ویک بیس ہے جبکہ فلورین جو ہے وہ سٹرانگ بیس ہے وہ آپ کو این ایم ڈیکیٹ اور ایٹا میں یہ پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ آپ بتائیں کہ اگر نیوکلو فیلیسٹی اوپر سے نیچے بڑھ جاتی ہے یا کم گڑتی ہے تو بڑھ جاتی ہے کیوں؟ جب آپ کے پاس پولر پروٹک سالونڈ ہو لیکن بیسیسٹی اوپر سے نیچے جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے جب آپ کے پاس پولر پروٹک سالونڈ ہو دیکھیں کیوں ہوتی ہے میں نے ابھی بتا دیا کہ بیسیسٹی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم پہ تو ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے ترمو ڈائنامک ایکویلیبریم دیکھیں آپ کے پاس فلورین ہے نیگیٹیو یہ آپ کے پاس ہے کلورین نیگٹیو یہ آپ کے پاس ہے برومین نیگٹیو یہ آئیوڈین ہے نیگٹیو اب یہاں پر ہائیڈروجن ہے پلس یہ ہائیڈروجن ہے پلس یہاں پر ہائیڈروجن ہے پلس یہاں ہائیڈروجن ہے پلس دیکھیں اور یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایکوز سلوشن میں ہو رہا ہے میں نے ابھی پولر پروٹیک سالوینڈ ہے ایکوز ہے یہ ایکوز ہے یہ ایکوز ہے یہ ایکوز تو بند کا کیا ہے یہاں پر ہائیڈروجن فلورائیڈ بنتا ہے یہاں پر ایچ سی ایل بنتا ہے یہ آپ کے پاس ایچ بی آر بنتا ہے یہاں ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنتا ہے اب دیکھیں اگر ہم کیمیکل ایکویلیبریم کو دیکھیں تو آپ کے پاس یاد رکھیں یہ ہائیڈروجن نومینیٹر کنسنٹریچن آف ہائیڈروجن فلورائیڈ یہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے اور ہائیڈروجن آئین اور فلورائیڈ آئین کی کنسنٹریشن آپ کے پاس کم ہوتی ہے تو نومینیٹر کی ویلیو زیادہ اور دی نومینیٹر کی ویلیو کم یہ ایکویلیبریم میں اس کی ویلیو تو کیسی کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے دوسرا یہ یاد رکھیں یہ آپ کے پاس ویک یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ہے ویک ایسڈ تو ویک ایسڈ سے اگر ہائیڈروجن چلا جائے اگر اس سے ہائیڈروجن چلا جائے دیکھیں بیٹا یہ آپ دیکھیں اگر اس سے ہائیڈروجن چلا جائے ویک ایسڈ سے تو ریمیننگ جو پارٹ ہوتا ہے یہ یہ آپ کے پاس ویک ایسڈ سے تو یہ آپ کے پاس سٹرانگ یہ سٹرانگ کنجوگیٹ یہ سٹرانگ کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے سٹرانگ کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے تو یہاں میں نے بتا دیا کہ بیسیسٹی کا تعلق ہے ترمو ڈائنامک یا ڈائنامک ایکولیبریم سے ہے تو ڈائنامک ایکولیبریم میں کیسی ویلیو جس کی کیسی ویلیو زیادہ آتی ہے اس کی بیسیسٹی وہ زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس یاد رکھیں فلورین جو ہے اس کی جو ہے پولر پروٹیکس آلونٹ کے موجودگی میں فلورین سٹرانگ بیس ہے اور آئیوڈین جو ہے وہ ویک ہے کیوں؟ کیونکہ آئیوڈین جو ہے اس کی کیسی ویلیو کم آتی ہے دیکھیں دوسرا آئیوڈین آپ کے پاس ایک سٹرانگ ایک سٹرانگ ایسڈ ہے سٹرانگ ایسڈ ہے تو سٹرانگ ایسڈ میں اگر ہائیڈروجن وہاں سے چلا جائے تو آئیوڈین جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو ہائیوڈین جو ہے وہ ویک ویک کنجوگیٹ ویک کنجوگیٹ ویک کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے ویک کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے اب اگر آپ کے پاس پولر پولر پروٹیکس سالوینڈ نہ ہو پولر اے پروٹیکس سالوینڈ ہو تو پھر کنڈیشن وہی رہتی ہے جو پہلی پیریڈ میں ہوتی ہے جس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے پاس وہ ویک ہوتا ہے جس کی الیکٹرو نیگٹیویٹی کم ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس سٹرانگ نیوکلو فائل اور سٹرانگ بیس ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس نیوکلو فیلسٹی میں بات ہے آپ دیکھیں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے پاس کچھ چارج سپیشز ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے واتر اور او ایچ آئین میں یہ دیکھیں چارج سپیشز ہے اور یہ انچارج سپیشز ہے تو یہ چارج سپیشز جو ہے یاد رکھیں یہ آپ کے پاس گوٹ نیوکلو فائل ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آمونیا این ایچ تری یہ دیکھیں یہ این ایچ تری اس میں لون پیر الیکٹران ہے لیکن یہاں پر این ایچ ٹو نیگٹیو ہے تو اس پہ چار سپیشیز ہے تو لہٰذا یہ آپ کے پاس گوڈ نیوکلو فائل ہوگا اس کمپیر ٹو یہ نیوٹرل سپیشیز کے اب آپ کے پاس ہے یہ ہائیڈرازین یہ دیکھیں ہائیڈرازین آپ دیکھیں یہاں پر دو نیوکلو فائل یعنی دو سپیشیز ہے جو الیکٹران پیر ڈونیٹ کرتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک تو یہاں الیکٹران الیکٹران کے درمیان ریپلشن ہوگی اور وہ ایزیلی وہ ڈونیٹ کرتا ہے الیکٹران سپیشیز کو تو یہ والا یہ آپ کے پاس گوڈ نیوکلو فائل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دس ون اس طرح سے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یہ دیکھیں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اور یہاں پر وارٹر ہے تو وارٹر میں لون پیر الیکٹران موجود ہے لیکن دیکھیں یہاں پر دو سپیشیز الیکٹران پیر ڈونر اور اس میں درمیان میں ریپلشن ہوتی ہے تو ہائیڈروجن پر اکسائیڈ وہ گوڈ نیوکلو فائل ہے اس کمپیر ٹو وارٹر سو آپ کے پاس ایک اور سٹیرک ایفیکٹ سٹیرک ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں سٹیرک ایفیکٹ نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی نیوکلو فیلیسٹی سٹیرک ایفیکٹ دیکھیں میں آپ کو سٹیرک ایفیکٹ کے بارے میں توڑا بہت انفارمیشن دے دیتا ہوں اس کے بعد یہ ٹافک ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ والا یہ سی ایچ تری ہے یہاں سی ایچ تری یہ سی ایچ تری اور یہاں اکسیجن ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہے یہاں آپ کے پاس سی ایچ تری ہے یہاں سی ایچ تری اور یہاں پر ہائیڈروجن یہاں اکسیجن پہ نیگٹیو چارج یہاں آپ کے پاس سی ایچ تری اور یہ آپ کے پاس سی ایچ تری اور یہ اکسیجن اس پہ نیگٹیو چارج تو دیکھیں بیسی سٹی یہاں پر ہائیڈروجن آ سکتا ہے یہ گوڈ بیس ہے یہ والا کیونکہ سٹیرک ایفیکٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس بلکی گروپ ہے یعنی اگر اکسیجن یہاں پر ہو اور اس کے اردگرد بلکی گروپ اٹیج ہو اس طرح سے بلکی گروپ اٹیج ہو تو کیا ہوگا کہ یہ تو ہائیڈروجن یہاں چوڑے گا کیونکہ ہائیڈروجن کا سائز بہت چوٹا ہوتا ہے ہائیڈروجن یہاں اٹیک کرے گا یعنی یہ ہائیڈروجن کو پک کر سکتا ہے تو سٹیرک انہینڈرنس کا کوئی اثر ہائیڈروجن لینے میں یا الیکٹران دینے میں کوئی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے لیکن اگر نیوکلو فائل ہو یعنی کارمن ہو یا ادر دین ادر سپیشز ہو جو کہ آپ کے پاس جو الیکٹرو فائل ہو تو پھر سٹیرک انہینڈرنس کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو نیوکلو فیلیسٹی جو ہے وہ یاد رکھے اس کی زیادہ ہوگی اس کے نسبت کیونکہ یہاں سٹیرک انہینڈرنس زیادہ ہے تو یہ یاد رکھے نیوکلو فیلیسٹی جو ہے وہ انورس ہے سٹیرک ایفیکٹ کے so this is the total story about the نیوکلو فیلیسٹی and basicity so okay thank you for watching this video